اسلام علیکم میں ہوں مرحیم زی شان آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام تنگ ٹینگ میں ست موجود ہیں سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب رسول بکشری صاحب اور رشید صاحب سب ناظرین ایت سے پہلے اپوزیشن اتحاد نے اعلان کیا تھا کہ ایت کے بعد وہ احتجاجی تحریک چلائیں گے اور آج اسی سلسلے میں عمر ایوب صاحب نے کوئی ٹام ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہا گیا کہ آج ایک اتحاد کا اعلان ہو چکا ہے اور اسی اتحاد کے تحت پشین اور چمن میں اب جلسے ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایجنڈا ایک ہی ہے آئین اور قانون کی بالا دستی جے یو آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ ان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی اس اتحاد کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا اس حوالے سے جو ہے ابھی بات چیت کرنی ہے اتحادیوں سے لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایوان کی یہ اپوزیشن مضبوط ترین ہے تو یہ واقعی مضبوط ترین اپوزیشن ہے جو حکومت کو نہ کچھ انے چپوائے گی اور کتنی بڑی احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے یہ اپوزیشن اتحاد اسی پر ہم بات کریں گے سلوان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ واقعی مضبوط ترین اپوزیشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور لگتا ہے کہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایک بڑی احتجاجی تحریک چلا سکے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پشین میں ایک جلسہ ہو رہا ہے اور یہ جلسہ احتجاجی سلسلے کی کڑی نہیں ہے یہ ہر سال ہوتا ہے یہ محمود خان اچکزائی کے والد محترم عبدالسماد خان اچکزائی کی یاد میں ہر سال تیسرے روز اس جلسے سے یہ آغاز کرنا چاہتے ہیں اس وقت جب آپ اور میں بیٹھ کے گفزکو کر رہے ہیں ان کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس میں سربراہی ازلاس ہے اس کے بعد اختر مہنگل صاحب نے ایک اشائیہ دیا ہوئے اب بات احتجاجی تحریک کی دیکھیں پاکستان کی سیاسی تحریک یہ بتاتی ہے کہ اپوزیشن اتحاد یا اپوزیشن جباتیں احتجاج کرتی ہیں اور احتجاج کا سلسلہ ایک خاص حالات کے اندر ہوتا ہے جب حکومتیں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی امید اور آز ختم ہو جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے زبندران ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں دو تائی اکثریت سے ہم کامیاب ہو رہے تھے ان کو یہ چھوٹے چھوٹے سہارے لینے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا تھا تو بیلی سی پروگرام میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سب سے سیانے آدمی ہیں کہ وہ اپوزیشن کا رول تو ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس اپوزیشن کو ووٹ نہیں دیں گے اس اپوزیشن کا بھی وہ حصہ نہیں بن رہا ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار رہی ہے جماعت اسلامی بھی مشروع طور پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اب بات یہ ہے کہ کیا حالات سازگار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نمبر ایک تو وہ آج ابھی ان کا علامیہ بھی سامنے آ جائے گا وہ احتجاجی تحریک نہیں ہے احتجاجی سلسلہ شروع کریں گے اور احتجاجی سلسلہ کہاں سے شروع کریں گے بلوچستان سے بلوچستان کے اندر ان کو کس حد تک عوامی زیرائی ملی ہے وہ کوئی ڈھکی چپی نہیں ہے سندھ کے اندر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے پختونخواہ ان کا اپنا صوب ہے تو بات ہے کہ اس وقت وہ احتجاجی تحریک وہ صرف جلسے کرنا چاہ رہے ہیں جلسے جو ہوتے ہیں اچھی بات ہے یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیار کریں گے یا اپنے کارکنوں کو تیار کریں گے اصل جو ہے وہ پنجاب ہے کیا پنجاب کے اندر وہ احتجاج کی پوزیشن میں ہے بظاہر تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی تین جلسے کریں گے تو آپ ضرور کریں لیکن بات یہ ہے کہ جن نقاط کی بنیاد پر آپ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں ان میں عوام کے ریل ایشیوز کا کوئی ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے ان میں مہنگائی بیروزگاری غربت کا ذکر نہیں ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جی آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہوئے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں بات ہے کہ آپ سارے معاملات میں دول کے ساتھ ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی شرائط کے ساتھ لیکن آپ عوام کی آواز بلنے کی صلاحیت اور احلیت رکھتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا فیلال ایسی احتجاجی تحریک کے لیے حالات سازگار نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد پنجاب بھی جائیں گے سندھ بھی جائیں گے اور کے پی بھی جائیں گے لیکن ڈراغ سب جیسا کہ عمر عیوز صاحب نے کہا کہ اہوان میں یہ مضبوط ترین اپوزیشن ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی جو سٹریٹیجی ہے اہوان سے زیادہ سڑکوں پر انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تو درست حکمت عملی آئیے دیکھیں جلسہ تو ہو سکتا ہے یہاں پشین میں جلسہ کر لیں گے کہیں اور بھی جلسے ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال ہمیں کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ ایسی عوامی تحریک شروع کر دیں جو گلیوں اور سڑکوں میں ہو جس سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بے مانے ہو کر رہے جائے میرا خیال ہے وہ اس کے لیے ابھی situation نہیں ہے اس میں پاکستان کے اندر تو جلسوں سے جو ہے وہ اپنا ایک غصہ اپنی شکایت کو پیش کر سکتے ہیں لیکن جو تحریک تو اس وقت چلتی ہے نا جب آپ حکومت کی policy سے نا امید ہو گئے ہوں اس وقت problem آپ کی یہ ہے کہ عوام یہ ٹھیک ہے کہ وہ حکومت سے کوئی اتنے خوش نہیں ہے جس قسم کی مجبوری میں یہ حکومت بنی ہے وہ اپنی جگہ چیزیں موجود ہیں لیکن problem یہ ہے کہ عام آدمی اب opposition کو بھی اتنا trust نہیں کرتا کیونکہ کوئی ایسا متبادل آپ framework نہیں دے رہے یا تو یہ ہے نا کہ government کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کریں government کہہ رہی ہے ہم نے جو موٹر سیکل تقسیم کرنے جو پنجاب کے عمومن حکومتیں پچھلی حکومت نے بھی اسی قسم کے کام کیے تھے یہ حکومت بھی اسی قسم کے کام کر رہی ہے تو یہ جو ہے نا کام سے بات نہیں بنتی اصل تو یہ ہے کہ اگر over time یہ عوام جو ہے وہ ان کو کوئی نیا متبادل مل جائے پھر تو وہ اس کے لئے تیار ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال جب آپ کو ان کو پتا ہے کہ حکومت یہ رہے یا حکومت دوسری آئے ان کی جو مسئیبت ہے اقتصادیات کی ان کی اپنی زندگی کی اس مسئیبت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو لہذا وہ اس قسم کی تحریکوں میں آئیں گے نہیں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں operation یعنی ریاستی جبر وہ بہت بڑھ گیا ہے ہم نے پچھلے سال میں دیکھا پنجاب میں جتنا ریاستی جبر ہوا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں پاکستان کی میرا خیال ہے جنرل زیا الحق کے زمانے میں تھوڑا سا ہمیں وہ نظر آتا ہے وہ چیزیں تو ریاستی جبر بھی ایک خوف پیدا کرتا ہے اس وقت حکومت کا احترام نہیں ہے صرف خوف ہے ابھی تو اس گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی نا پانچ جماعتیں اس میں شامل ہیں تو یہ کتنا سیکسیسفل ہو سکتی ہیں نہیں وہ فرق نہیں پڑتا دیکھیں میں ہم تحرہ رہا ہوں کہ پانچ کیا چھے ہو جائیں ساتھ ہو جائیں سوال یہ ہے کہ متبادل کیا ہے آپ کے پاس کیا چیز آپ پیش کریں گے کہ بھئی یہ حکومت نالائق ہے حکومت کام نہیں کرتی ہمارا متبادل یہ ہے ہم یہ کر دیں گے وہ متبادل تو کوئی ہے ہی نہیں آپ کے پاس ایکانومی آپ کی اس طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو باہر سے خیرات نہ ملے تو آپ کی ایکانومی چل نہیں سکتی تو لہٰذا یا تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایکانومی کو ڈومیسٹک سورسز پہ کس طرح کنورٹ کریں گے کس طرح آپ اگری کلچر میں جو ہمارا گربڑ ہوئی بھی ہے اس کو کس طرح سیو کریں گے اوور آل گروت ریٹ کو آپ کس طرح اوپر کریں گے کیا آپ کر رہے ہیں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کوئی متبادل پیش نہ کیا جائے رسول بکشری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس اپوزیشن اتحاد کو عوامی پذیرائی مل سکے کی پشین سے ہی آغاز کر رہے ہیں ایک تو بلوچستان سے ہی کیوں آغاز ہوا ہے اس کا جواب سلمان صاحب نے دے دیا لیکن سکسیسولی یہ مختلف صوبوں میں جلسے کرتے ہوئے ایک مومنٹم بنا سکیں گے دیکھیں امکانات تو موجود ہیں اس لیے کہ جو پہلی شرط ہوتی ہے اس قسم کی تاریخیں چلنے کے لیے وہ ملک کے اندر ادم اتمنان ہے وہ اس وقت موجود ہے دوسری بات ہوتی ہے کہ ایک حکومت یا اتحادیوں کی جس طرح سے یہ حکومت بنی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں بنی یہ ان کی مسلم لیگ نون کی چوتھی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ساتھویں حکومت ہے تو یہ وہی جماعتیں ہیں جو ماضی میں پاکستان میں حکومت کرتی رہی ہیں اور جن کی معاشی اقتصادی اور دیگر پالیسیز کی وجہ سے پاکستان جہاں پہ آج گھرا ہے یہ اس کے ذمہ دار ہیں یہ صرف حضب اختلاف کی سیاسی جماعتیں نہیں عوام میں بھی یہ رہ پائی جاتی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں جن کے پاس اقتدار ماضی میں رہا ہے اور اب بھی ہے اور جن کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے ان کے پاس ہے کیا ماضی میں کیا دیا ہے تو اس وقت حکومت کے لیے جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہے وہ اپنے آپ کو ایک نئی طاقت کے طور پر منوانا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو نواز شریف کے زمانے میں تھے زرداری صاحب کے زمانے میں تھے لیکن اس کا جو اس وقت کا بیانیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تو اس جگہ سے شروع کر رہے ہیں جہاں پر نواز شریف شوڑ کر گئے تھے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ نواز شریف پاکستان کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے اور کہاں پر آج کھڑے ہوئے ہیں اگر شہباز شریف کی اپنی حکومت ہوتی تو یہ بتاتے کہ یہ پانچ سال کا انہوں نے ایک اتصادی پروگرام دیا ہے کہ یہ ہمارے اہداف ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پانچ سال کے بعد بتائیں گے ہم آپ کو ہر مہینے بتائیں گے ہر تین مہینے بتائیں گے اور یہ دیکھیں ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں تو تب ایک اعتماد پیدا ہوگا ساکھ پیدا ہوگی اس حکومت پر اس وقت جو حضب اختلاف جس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے وہ اس طرح ادم اعتمنان اور جو ماضی میں ان حکومتوں کی کارکردگی ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا رسول بکشوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اہوان میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اگر اہوان میں یہ مسائل حال ہو سکتے ہیں تو سڑکوں پر جانے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی اگر اہوان تین لوگوں کے ہاتھ میں قابض تین ہاتھ اس کے اوپر قابض ہو جائیں اہوان وہ اہوان نہ رہے اس کی خود مختاری نہ رہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اہوان سے بڑا فورم کو یہ ہو نہیں سکتا لیکن پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ اہوان کے اندر جو وہ فیصلے ہوتے ہیں وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں اگر اہوان کے اندر ہوں اور سب سے پڑی بات جو ہم بار بار یہاں پہ میں ایک بات دوراتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو جن اقتصادی سماجی سلامتی مسائل کا ایک امبار کا سامنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جلسے تو وہاں پہ ہو رہی ہیں لیکن ایک جو قدم اٹھا سکتے تھے میاں نواز شہباز شریف صاحب وہ یہ تھے کہ ان جماعتوں کو اعتماد میں لیتے اقتصادی پالیسی کے لیے ایک گول میز کانفرنس کو پر بہتے بہتے اور جو ایک جبر کی فضا پنجاب میں قائم کی گئی ہے اور اسی وزیر حالہ کو نوازہ گیا ہے کہ وہ سینیٹر بھی ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ہے اور پاکستان کا وزیر داخلہ بھی ہے کہ اس کے تانے بانے کہیں طاقت کے مرکز سے ملتے ہیں تو وہ ساری چیزیں عوام کے اندر تو موجود ہیں تو وہ صاحب اس کو ایکسپلائٹ کریں گے چاہیے کہ ان چیزوں کو بھول جائیں آگے کے بڑھنے کا طریقہ صرف سیاسی ہے اور سیاسی مادوں کے پاس جانا پڑے گا آپ کو کہا لگتا ہے کیا اس گرینڈ الائنس کو اس کے احتجاجی تحریک کو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا جائے اور اس پر حکومت کی حکمت حملی کیا ہونی چاہیے دیکھیں اس گرینڈ الائنس کو تو پہلے یہ تیہ کرنا ہے اور عوام کو یہ بتانا ہے کہ ان کا احتجاج ہو کس کے خلاف ہے کیا شباز شریف صاحب کے خلاف یہ احتجاج ہے ان کی حکومت کے خلاف ہے یا کسی اور ریاستی ادارے کے خلاف ان کا احتجاج ہے یہ نکتہ ان کو بہت کلیرلی بتانا ہوگا کیونکہ اگلے مہینے ہم نو مئی کے ایک سال کہ جو ایک حادثہ ہوا تھا اس کا ایک سال ہونے کو ہے تو اس وقت ایک مرتبہ پھر جب آپ لوگوں کو سڑکوں پہ بلانا چاہ رہے ہیں گرچہ اس وقت حالات اس طرح نہیں ہیں جو نو مئی دو پچھلے سال نو مئی کے جو حالات تھے جس طریقے سے پی ٹی آئی کیلئے لوگ سڑکوں پہ آیا کرتے تھے اب اس کی تعداد بہت کم ہوئی ہے اس کی وجوہات میں ہم نہیں جانا چاہتے اس کے کچھ سیاسی وجوہات ہیں کچھ انتظامی وجوہات ہیں کچھ اس پارٹی کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے کچھ اس گٹن کا نتیجہ ہے جو ابھی ذکر کیا گیا کہ اتنی گٹن اور اتنا خوف مارسلاؤں میں بھی نہیں تھا لیکن یہ بات کل اس علامیہ کا ہمیں انتظار ہے کہ یہ احتجاج دراصل کس کے خلاف ہے حکومت کو یہ اتحاد لیجیمٹ حکومت نہیں مانتی حقیقی حکومت نہیں مانتی جمہوری حکومت نہیں مانتی ان کے بقول جو مسلط کرنے والے ہیں اصل ذمہ داران وہ ہے اگر ان کے خلاف یہ احتجاج ہے تو یہ پھر بہت ہی خطرناک بات ہوگی پہلے تو ابھی ان احتجاج کرنے والوں کو نو مئی کا حساب دینا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے آگے چل کے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں اگر ان کے ہاتھ اور رستہ انہوں نے روکنا ہے تو پھر اس کی انہوں نے وضاحت کرنی ہے اگر یہ وضاحت یہ لوگ نہیں کر پائیں گے تو اس تحریک کو پھر عوامی پذیرائی ملنے والی نہیں ہے محمود خان اچھ اگزائی اب تک پاکستان میں جتنی بھی بڑی تحریکیں بنی ہے اور پختنخان ملی عوامی پارٹی کا جل سے وجود عمل میں آیا ہے تب تک وہ ہر احتجاجی تحریک میں شامل رہے ہیں کیونکہ ان کی سیاست جو ہے اب ان کا قوم پرستی کا منجن وہ نہیں بکرا ریاست کے خلاف بیانیاں جو ان کا بنایا ہوا تھا اس پہ کسی نے کان نہیں درنا اس سے پہلے پنجاب سے بدزند کرنی کی جو ان کی ایک برپور کوشش تھی ہمیشہ سے پنجاب کو برے نام سے پنجابیوں کو برے القابات سے نوازنا یہ اسی محمود خان اچھ اگزائی کا وطیرہ رہا ہے اگر پختنخان ملی عوامی پارٹی کو میں پختنوں کی پی ٹی آئی کہوں پروپیگنڈا کے حساب سے اور اپنی سیاسی مخالفی ان کو لطارنے کے لحاظ سے تو کچھ غلط نہیں ہوگا اب وہ ہر تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش پر رہتے ہیں اگر ہم زیادہ دور نہیں جاتے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی وہاں ان کی دال نہیں گلی ایک دو سیٹوں سے ان کی کہانی آگے نہیں بڑی اس سے پہلے ریاست کے خلاف پی ٹی ایم کا جو منظور پشتون کی تحریک تھی وہ جب اٹھ کری ہوئی محمود خان صاحب اپنے کاندے پہ چادر لاکے یہاں اسلام آباد میں ان کے ساتھ کڑے ہو گئے لیکن منظور پشتون اور ان کے ساتھیوں نے جل تھی محمود خان اچکزئی کا جو ہے ان کا مقصد وہ بامپ گئے اور پھر اپنے آپ سے ان سے جدا کیا یہ پی ٹی آئی اور ان جیسی جو باقی جو ماتیں ہیں جو اس وقت سراپا احتجاج ہے بہت جل محمود خان اچکزئی کی اصل سیاست کو جان جائیں گے اور پھر یہ لوگ پچھتائیں گے اس وقت ایک ماحول بنتا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں فقط ریاست نے تو اپنی بات کہ دی ہے کہ نو مئی کے واقعے کو تسلیم کیا جائے غلطی تسلیم کی جائے اور اس پہ ریاست سے معافی مانگی جائے تو ہو سکتے کہ عمران خان صاحب دو تین مہینے بعد ہمارے درمیان ہو اور آزاد فضاءوں میں وہ سانس لے رہا ہو لیکن محمود خان اچکزئی اور ان جیسے جو باقی سرکش سیاسی سیاسی منظر نامے میں ایک خاموشی بھی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے اور وہ ہے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی خاموشی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمرے پہ بھی جانا تھا لیکن ان کے چھوٹے بھائی چلے گئے وہ بھی عمرے پہ نہیں جا سکے کیا وجہ ہے نواز شریف صاحب کیوں سیاسی محاصل پر خاموش دکھائی دے رہے ہیں یہ وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سلمان صاحب آپ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف ایک بڑا سیاسی کردار ادا کریں گے وہ چاہے حکومت میں ہوں یا نہ ہوں لیکن اس وقت تو وہ ہمیں کوئی بڑا سیاسی کردار ادا کرتے دکھائی نہیں دے رہے کیوں متحرک نہیں ہے وہ سیاسی محاصل پر دیکھیں بات ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خاموش ہیں میری ان سے دو سینئر ساتھیوں کے ساتھ مجیبور عمان شامی صاحب حضور اللہ نیائی صاحب ہماری کوئی ڈھائی تین گھنٹے کی ان سے ملاقات رہی کوئی ایک ایسا ایشو نہیں تھا جن پہ انہوں نے کھل کے بات نہ کی ہو خاموش کیوں ہیں اس لیے کہ پاکستان کے اندر ان کی حکومتیں ہیں اور نون لی کا نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے نام کے ساتھ تو آپ کے خیال میں جو شخص پاکستان میں اے تین دفعہ پرائیم نیسٹر رہا ہو اور اس کی حکومتیں ڈیلیور کرتی نظر آ رہی ہو اس کا پھڑا تو اور ہوتا تھا اس لیے کہ جب وہ ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے تو پھر وہ حضم بھی نہیں ہو پاتے تھے اب یہ ہے کہ انہوں نے خاموشی جو میں ان کی بات سے سمجھاؤں دیکھیں انہوں نے اپنا حالے دل تو بتایا میں انہیں تو کوڑ نہیں کر سکتا جو چیزیں میں نے ان کی باتوں سے محسوس کی ہیں کہ نون لی کی حکومتوں پہ اصل پریشر مخالفین کا نہیں ہے خود نواز شریف کا ہے اس لیے کہ یہ وہ نواز شریف ہے اور انہوں نے آپ کو یاد ہے منارے پاکستان پہ جب آئے تھے تو ایک چیز لہرائی تھی وہ بجلی کا بل تھا اور میں ان کی گفتکو سے اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ بجلی کے بلوں کی بل نیچے آئیں گے اور آنے چاہیے اور آج وہ اضافے میں کمی ہو گئی جو اضافہ کیا تھا اس میں انہوں نے آدھیک کمی کر دیا اور وہ اپنی حکومت پہ پورا پریشر ڈالے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے اس لیے نہیں ملتے کہ بعد جے ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہونا چاہیے ابھی وہ مری میں ہیں وہاں کوئی سیاسی ملاقاتیں شیڈیول ہیں بات جے کہ وہ ملاقاتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں ہوئی نہیں ملاقات اس سے پہلے وہ فیصلہ باد میں بھی گئے لاہور میں بھی گئے مری میں بھی گئے یہاں تو ایک سین بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا والے آج کل خود بچارے مسئیبت میں پڑھے ہوئے ہیں کہ وہی سوشل میڈیا ان کے خلاف ہوتا ہے بات یہ کہ نواز شریف صاحب چونکہ میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ پرائیم مسٹر وہ نہیں ہوں گے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے تو ایک ہفتہ پہلے تقریر میں کہہ دیا تھا کہ اگر سادہ اکثریت نہیں ہوگی تو میں نہیں ہوں گا یہ بات درست ہے نواز شریف صاحب بڑے کلیر ہیں اپنی ایشیوز کے حوالے سے اور میں آپ کو ایک خبر دے چلوں کہ آپ تو ان کا رول کم کر رہے ہیں میرا خیال ہے پارٹی میں ان کا رول بڑھ رہا ہے اور وہ آنے والے چند ہفتوں میں پارٹی کے صدر بھی ہوں گے چونکہ ماضی کے اندر یہ صدارت شہباز شریف صاحب کو منتقل ہو گئی تھی شہباز شریف صاحب پہ لوڈ ہے حکومت کا وہ پرائیم مسٹر ہے وہ پارٹی چلانے میں بھی سنجید ہیں اور پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی اور میرا خیال ہے کہ ان کی گفتگو کے بعد یہی اندازہ ہوا کہ ان کی خموشی ہی بہتر ہے دھڑے بندی بھی پارٹی میں یہ کچھ ڈسکس ہوا دیکھیں اس پارٹی میں کبھی جو لوگ دھڑے بندی چاہتے تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا سیاسی مستقبل کیا رہا ہے دیکھیں اگر پارٹی کے اندر جمہوریت ہو تو پھر پارٹی اس طرح کی صورتحال سے دو چار نہیں ہوتی جس سے پی ٹی ای 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 ہے اس پارٹی کے اندر آج بھی ان کا لیڈر میں آپ سے کوئی ایک تقریر مجھے بتا دے یا کوئی ایک میٹنگ بتا دے جس میں شہباز شریف صاحب نون لی کے کریڈٹس کو نواز شریف صاحب کے ساتھ منسلک نہ کرتے ہوں نواز شریف ایک یہ سیاسی حقیقت ہے آج اگر وہ خموش ہیں تو صرف اس لیے خموش ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو واج کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس دن آپ بزلی گیس اور پٹرولیوم کی قیمتیں نیچے لیں گے شاہد خاکان عباسی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی وہ کیوں ناراض ہیں بارٹی سے باجے کہ آپ ناراضگی اور بہت سے مطابع باسی صاحب بھی ہیں لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہیں اور میں نے آپ کو یاد ہے یہاں پر جب تلال چودری کی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا ان کے والد صاحب بھی کومنڈٹ ہو گیا تلال چودری صاحب بھی اور باجے کے جو دوسرے ہمارے دوستے شکرگھر سے دانیال صاحب کا میں نے کہا کہ دانیال کو بھی دیکھیں نواز شریف صاحب آج بھی اگر شاہد خاکان عباسی کو یا دانیال عزیز کو فون کال کر دیں تو یہ بہت ہوتی ہے اور باج ہے کہ نواز شریف کوئی لوگوں کو نکالنے والا بندہ نہیں ساتھ جوڑنے والا بندہ ہے البتہ اس وقت کمیونکیشن گیپ ضرور ہے شاہد خاکان عباسی میں اور نواز شریف میں اس کا فائدہ کچھ اور لوگ اٹھا رہے ہیں چھے لیکن آپ نے کہا ہے کہ مستقبل میں آپ ان کا سیاسی کردار بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف کوئی متحرک کردار ادا کر سکتے ہیں سیاسی محاذ پر مستقبل میں دیکھیں فی الحال جو سائلنس ہے اس کی ایک وجہ تو ابھی بیان ہو گئی ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب تک کلیر مجورٹی نہیں آتی وہ گورنمنٹ انسیکیور ہوگی جو کلیر مجورٹی نہیں آئی ان کو یہ بھی حقیقت کا پتہ ہے کہ جس طرح جو سیٹیں ملیں ہیں پی ایم 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 کو اس کی حقیقت کا بھی ان کو علم ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ ایک سائٹ پہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے موڈ میں نہیں تھے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ان کی سائلنس اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ زیادہ بولیں گے تو اس کی امبیرسمنٹ ان کی اپنی حکومت کو ہوگی شہباز شریف کو امبیرسمنٹ ہوگی کیونکہ اصل تو جو چیلنج ہے یا جو بلیم آئے گا یا کامیامی بے مبارک باد ہوگی وہ تو وہ اس کو ہوگی جو آگے ہے وہ شہباز شریف ہیں تو لہٰذا اگر وہ اپنی اپینین کو اوپنلی ایکسپریس کریں گے تو شہباز شریف صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوگا کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف کی پرسنیلیٹی اور اپروچ ٹو پولٹکس بہت فرق ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ ان کی ایبیلیٹی ہے کہ وہ جو لائنز ہیں ان کو کروس کر کے بات کر سکتے ہیں جبکہ شہباز شریف کی لیمٹیشنز ہیں شہباز شریف کی لیمٹیشنز ہیں وہ ایک کام تو کر لیں گے جو ان کو اسائنمنٹ مل جائے لیکن انیشیٹیف کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ نواز شریف کو بیٹ نہیں کر سکتے تو اس لئے نواز شریف صاحب نے حکومت ہے آپ کو لگتا ہے اب بھی نواز شریف کی ہدایات پر چل رہی ہیں نہیں حکومت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ ہدایات پر چلتی ہے ان کو اندازہ ہے کہ کیا ڈائلما ہے پارٹی کا دیکھیں اصل جو پرابلم ہے وہ ہے پارٹی کا ڈائلما کہ پارٹی حکومت میں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی نے کچھ ایسے بندوں کو الیکٹ کروایا جو پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں دیکھیں نا یہ بھی دیکھیں ہر حقیقت میں وہ مجولٹی ہے لیکن سیاسی طور پر ہمیں پتا ہے کہ مجولٹی کی کس کی حیثیت کیا ہے تو یہ چیزیں ساری کی ساری ایک پریشر بیلڈ کرتی ہیں گورنمنٹ پہ اور نواز شریف صاحب ان کو سمجھتے ہیں لہذا وہ ابھی ایک سائیڈ پہ رہیں گے اور ایک سائیڈ سے چیزوں کو دیکھیں گے آئندہ پتا نہیں ہے پولٹیکس کس داریکشن میں جائے گی یہ بھی اندازہ نہیں ہے لہذا ویٹ اینڈ سی کی پولیسی ان کی فیلحال چلے گی رسول بکشریف صاحب آپ کو کہ لگتا ہے نواز شریف اب نہیں تو کب بولیں گے اور کہیں ایسا تو نہیں یہ طوفان سے پہلے کی خموشی تو نہیں ہے نہیں میرا خیال میں ہے کہ پہلے تو سمجھیں کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا سیاسی جماعت ہے یہ میاں صاحب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ کریجر میاں صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو پنجاب کا سندھ کا خیبر پرطول خب ملک کا جتنا ایک حکمران طبقہ ہے سیاسی طور پر اس کو انہوں نے جوڑ کے ایک پارٹی کو انہوں نے بنایا ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے سیاسی طور پر اپنے لیے اور سیاسی جماعت کے لیے کیا ہے لیکن میں ان کی اس پالی سے متفق نہیں ہوں کہ جس وقت پاکستان چیلنجز میں گھرا ہوا ہے آپ کہیں گے میرے پاس حکومت جب آپ بنا سکتے ہیں تو پالیمان انظام میں آپ کو حکومت بنانی چاہیے کہ یہ بڑا چیلنج پاکستان کو ایک سمت میں لے جانے کا جس وقت میں میاں نواز شریف کی قیادت کی سب سے بڑی ضرورت تھی پارٹی کو بھی اور ملک کو بھی انہوں نے کہا نہیں 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 یہ میں کام نہیں کر سکتا میں یہ چھوٹے پہلوان کو بیٹھتا ہوں چھوٹے بھائی کو بیٹھتا ہوں یہ کریں گے یہ میں خیال میں انہوں نے اپنے لیے اور پارٹی کے لیے ملک کے لیے اچھا فیصلہ نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ حکومت بے شک میاں شاواز شریف کی ہے لیکن پارٹی میاں نواز شریف کی ہے یہ دو چیزیں ہیں پارٹی کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی پارٹی کو میاں صاحب چلائیں گے لیکن اگر وہ کچھ کہیں تو پارٹی کے فورم پہ حکومت کے دفاع میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو پنجاب کے حکومت ہے ان کی اپنا محترمہ مریم نواز صاحبہ حکومت کر رہی ہے میں صرف اس خاندان سے یہ گدارش کروں گا کہ جو کچھ جنوبی پنجاب میں گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ نے سات جہاز گندم کے آپ نے باہر سے مگوالی ہے کٹائی اس کی مارچ میں ہو چکی ہے سندھ میں اور پنجاب میں ہو چکی ہے تین ہزار کے اوپر بھی کوئی لوگ ان کی گندم خرید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میاں صاحب کو تو خموش نہیں رہنا چاہیے کہ یہاں ہزاروں سینکنو عرب کا کسان کا نقصان ہو گیا آپ اس کو کار دے دیں اگر ان کا جو غلہ ہے وہ صحیح قیمت میں مارکٹ میں فروغت نہیں ہوتا حکومت سارا خرید نہیں کرتی تو ان کا کیا بنے گا میاں صاحب کو پارٹی میں اگر رہتے ہیں تو حضب اختلاف کا کردار نہیں ادا کر سکتے اس لیے ان کو خموشی اختیار کرنے پڑے گی چاہیے یہ کہ آپ بھی وقت ہے کہ میاں صاحب نے گفتگو بھی کی نوازشریف صاحب نے کہا ہے کہ نوجوانوں کسانوں اور عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے لیکن اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ بلکل اس کے برقس ہیں جو انہوں نے بیان دی ہے کسانوں کے ساتھ جو ابھی ذکر کیا رسول بخشریف صاحب نے وہ بھی آپ نے سن لیا کیوں ان معاملات پر خاموشی نہیں ٹوٹ رہی ہے یہ بہت سے موقع ایسے آئے ہیں جس پر بولنا ضروری تھا لیکن کیوں نہیں بولے نوازشریف مریم ایک تو نوازشریف صاحب کی جو خاموشی ہے یا اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرے اگر ان کی ناراضگی ہے کہیں سے تو وہ اس کی کئی وجوہات ہے اور سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ان کو جس طریقے سے لایا گیا تھا اور پھر جس طریقے سے ان کی حکومت میں ان کے حکومت میں آنی کی باتیں ہوئی اور پروپیگنڈا ہوا کہ توتر مجارٹی کے ساتھ میاں صاحب آئیں گے اور اس ملک کو جو ہے اس مشکلات کے دلدل سے نکالیں گے وہ تو نہیں ہوا اور اس کے گاہے بگاہے میاں صاحب خود تو نہیں بولے ہیں بڑے میاں صاحب ابھی تک لیکن ان کے جو قریبی ساتھی ہے رانہ سناؤلہ صاحب اور جعوید لطیب صاحب جیسے رینما وہ اس کا اظہار کرنے لگے ہیں تو میاں صاحب پاکستان کے سیاست کو جانتے ہیں وہ مناسب وقت پہ لبکشائی ضرور کریں گے اس وقت ان کے پاس کہنے کیلئے زیادہ کچھ نہیں ہے جس طرح باقی ساتھی ہے انہیں کہا کہ حکومت کو بنے ہوئے تین ماہ ہوئے ہیں سیاسی فرنٹ پہ وہ حکومت کی کسی کرکردگی کو بیان نہیں کر سکتے اور دوسرا فرنٹ جس سے ان کی خاموشی ہے یا جس سے نواز شریف صاحب اور ان کے کچھ قریبی ساتھیوں کا گلہ ہے اس فرنٹ کو بھی اب وہ کولنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ماضی میں انہوں نے بیق وقت جب کئی محاص کولے کہ ایک طرف وہ حکومت کے معاملات اور جمیلوں میں پڑے رہے ہیں پلجے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ریاستی اداروں کے ساتھ بھی علچ پڑے تھے اس وقت نواز شریف صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے میرے حساب سے وہ ان کی سیاست کیلئے تو درست ہے لیکن چونکہ وہ ایک بڑے پائے کے لیڈر ہے ایک بڑے لیڈر اس وقت پابندے سلاسل ہے ایک جو بڑی جماعت کی دوسرے بڑے لیڈر ہے وہ ایک عینی اہدوں کے لیمٹس میں بند گئے میں عصیف علی زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں بچتے ہیں پھر نواز شریف صاحب یقینی طور پر ان کو پاکستان کے جو سلکتے ہوئے مسائل ہے اور پاکستان کے جو خاضی کہ وہ ایک ساتھ کئی محاذ نہیں ابھی کھولنا چاہتے اور اس وقت ان کی خاموشی میں ہی کوئی حکمت ہے ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کا تنازع جو کہ شروع ہو چکا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے اس پر کے بعد سلوان صاحب ہم نے دیکھا کہ عید کے روز بھی اسرائیلی بربریت جاری رہی ہے اور اسماعیل ہنیا کے تین بیٹے اور پوتے پوتی شہید ہوئے یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جب جنگ بندی کے مزاکرات کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے ہماس اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گا دیکھیں کوئی جنگ بندی جو ہے اسرائیل نے تسلیم نہیں کرنی بڑی ساری ریزولیشنز بھی پاس ہوئی ہیں امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے جہاں تک اسماعیل ہنیا صاحب کے بیٹوں اور پوتوں یہ تین بیٹے تھے تین پوتے تھے ایک پوتی تھی اس سے پہلے ان کے بھائی صاحب بھی شہید ہو چکے ہیں اور اس شخص کا ذرا جذبہ دیکھیں کہ جب اسے بتایا گیا ہے تو اس نے کہا کہ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں کی شہادت کے عمل سے ہماس اپنی پولیسی تبدیل کر لے گا تو یہ اس کی بہت بڑی تاریخی گلتی ہے اور بات یہ کہ آپ ذرا وہاں دیکھیں کہ وہاں پر فلسطینی عوام اور قیادت ایک پیج پہ ہے وہ بھی شہادتوں کی تاریخ رکم کر رہی ہے اور جو صورتحال بنتی جا رہی ہے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم جبر بربریت اور فاشزم کی تاریخ رکم ہو رہی ہے کوئی ایک مسلم ممالک بھی ان کے پیچھے نہیں کھڑا اور یہ لمحے فکری ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے اپنے آپ کو وہ جواب دے سمجھے یہاں پر بھی اور اوپر بھی اور ایک بات جس پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ ہمارے لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہیں ماضی کے اندر جب ہم عمرے پہ جاتے تھے خطبہ حضرات اس دفعہ اس دفعہ ان کے خطبہ حضرات نے فلسطین کا ذکر بھی نہیں کیا بلکہ وہ اپنی آیات میں انتشار اور خلفشار اور بغاوت کے خلاف بولتے نظر آ رہے تھے ان کو اپلی سٹیٹس کے اندر اس بات کا خطرہ موجود ہے میں سمجھتا ہوں یہ لمحے فکری ہے عالم اسلام کے لیے کہ ان کی حکومتیں کہاں کڑی ہیں اور امریکہ ایک ظلم جبر اور بربریت کی تاریخ رکم کر رہا ہے اور اسرائیل کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھے گا امریکہ تو منافقت کی انتہاؤں پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امریکی محق میں خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ بظاہر اسرائیل فلسطین تنازع کا دو ریاستی حل مشکل ہے لیکن آخر کار یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے ایک طرف وہ یہ بات بھی کر رہا ہے دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے ساتھ ایک نزازہ اسرائیل کا شروع ہو چکا ہے کیا مشکل کے وستہ تک یہ جنگ پھیلتی ہے وہ دکھائی تو نہیں دے رہی آپ کو دکھر دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ دو ریاستی حل ہے لیکن اگر ریاستی حل ہے تو امریکہ نے آج تک implement کیوں نہیں کروایا اب تو تقریباً ناممکن ہو گیا ہے یہ کہنے کی بات ہے امریکہ کی جہاں تک ایران کا تعلق ہے دیکھیں ایران انڈائریکٹلی ہمیشہ سے سپورٹ کرتا ہے ہماس کو اور ہماس کے علاوہ ہزباللہ جو لیبنان کے اندر ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ سپورٹ جاری رہے گی لیکن ڈائریکٹ جو ہے نا ایران کے لیے چانسز ڈائریکٹ حملے کے بڑے کم ہیں کیونکہ میزائل ہی فائر کر سکتا ہے ایران سے اسرائیل کو ٹارگٹ کرے گا لیکن اسرائیل کے پاس تو میزائل سے پروٹیکشن کی ایک شیلڈ ہوتی ہے جو امریکہ نے ان کو دی ہوئی ہے وہ موجود ہے صرف وہ ناکام اس وقت ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک بہت زیادہ تعداد میں میزائل فائر کر دیں تو ان میں سے کچھ نکل جاتے ہیں لیکن سنگل یا دو یا چار کو کنٹرول کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹ رہے گی اور یہ پورا میڈلیسٹ کی جنگ میں کنورٹ نہیں ہوگا کیونکہ کوئی میڈلیسٹن کنٹری آپ کو لگ رہا کہ یہ جنگ مشک ہے وہ صدق نہیں پھیل سکتی بہت شکریہ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ